میرا سوال یہ ہے کہ جنوبی پنجاب میں اکارڈنگ تو مائی انفارمیلیشن ویڈیو میں ہوتا ہوں کہ وہاں عورتوں پر بہت زیادہ ظلم استعم ہوتا ہے ان کی وراثت ہے ان کے حقوق ہیں بیسک رائٹس ہیں اس کو بھی وائلیٹ کیا جاتا ہے وہاں ڈومیننسی آتی ہے میلز کی تو وہاں پر بھی خواتین ہیں وہ بھی کچھ حد تک سکولوں پالجوں کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں آگے تعلیم پر ان کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے جب ان پر اتنا زیادہ ظلم ہوتا ہے استعم ہوتا ہے مارا پیٹا جاتا ہے تشدد تک بھی ہوتے ہیں یہ بھی ہمیں سٹوریز ملتی ہیں تو اس کے باوجود وہاں لکھنے کا یہ فکری تہریری روجان کیوں کم ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور آپ سٹرگل کر کے اسلامباد تو آگے آپ تو یہاں پر لکھنے کی آزادی سب کچھ ہے تو اس پارے بھی تھوڑا سا بتائیے گا جنوبی پنجاب میں لکھنے کے ایسا نہیں ہے کہ کم ہے طائرہ اقبال کا بھی آپ نے نام لیا اردو نوویل میں طائرہ اقبال کا تعلق انہی علاقوں سے ہے اور انہوں نے اس میں قرآن سے شادیوں کا کلچر اور اس طرح کے وراست کے جھگڑے ان کو بڑے اچھے طریقے سے ان کو بنا ہے پیش کیا ہے فارے عرشد ہیں جنگ سے تعلق ہیں ان کا وہ بہت اچھا لکھ رہی ہیں خواتین کی ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے لکھا ہے تو جہاں جس علاقے کے مسائل ہوتے ہیں وہاں کا تخلیق کار ان مسائل کو چونکہ وہ اس کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں تخلیق کار حساس ہوتا ہے وہ جس طرح کے مسائل دیکھتا ہے وہ غیر شعوری طور پر کوئی مظلومیت کا اعلان کرنے کے لیے نہیں لکھ رہا ہوتا وہ اس کے سامنے کے مسائل ہوتے ہیں وہ ان سے نظریں نہیں چورا سکتا اس کی حساسیت اسے اس واقعے سے گزر نہیں جانے دیتی اس وجہ سے وہ وہاں پر لکھتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جنوبی پنجاب کی محرومیوں کی داستان لمبی ہے اس میں صرف یہ ایک واقعہ نہیں ہے کہ خواتین نے لکھ رہے ہیں ہمارے ہاں وہاں پر پڑھنے لکھنے کے یا آج میں اسلامباد میں بیٹھے ہوں تو میں نے ایک کیا کھویا کیا پایا اس کا میں خود اس کی شاہد ہوں تو یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ سب کچھ ڈاکٹر صاحبہ بلا شبہ اس وقت ہمارے جو چینوں سے بہت اچھے لکھنے والے ہیں ہمارا بڑھ نہیں ہے میں پیش کرتے ہوں نہیں نہیں وہ ہماری ایک چیز تھی ان کے ایک امانت میرے پاس تھی بیگ میں میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ڈاکٹر گمائش ہمارا اچھا بہت بسیل مطالعہ خاتون ہے اور ان کی نظر نظر عدب پر بلکہ سماجیات پر اور سیاست پر اور تاریخ پر بہت 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 رہی ہیں ان کی تحریریں جو پچھلے دستر کمرہ صاحب کے دوران آئی ہیں وہ رسالوں میں بھی چھپی ہیں خود یہ جس سے داریخ ساتھ واپستا ہے وہاں جس جنیدے کی یہ مدیر ہیں اس میں ان کی کوئی کوشش ہوتی رہی ہے کہ یہ عدب اور فن کو دوسرے شعبوں کے ساتھ جوڑا جائے جس میں انہوں نے یہ شائری میں پائیدار طرفی کے حوالے سے جو نظمیں اور شائری لکھی گئی ہے جس کو سستنیبلڈیویلیپمنٹ ہاتھ کے دور میں کہا جاتا ہے اس حوالے سے بڑی اچھی تحقیق کر کے انہوں نے چیزیں نکالی اور اس کے بعد خود خواتین کی تحریروں کے حوالے سے ان کا گہرہ شعور ہے ڈاکٹر عزیز احمد پر ان کے بہت اچھے اور طویل مضمون انہوں نے لیتے ہیں اور شائع ہوئے ہیں جس کو پڑے بغیر ہم برے صغیر میں جو ارتقاء ہوا ہے فکری اس کو سمجھنا مشکل ہے اس پر ان کا خاصہ گہرہ کام ہے اور اس کے لئے کا تنقیق کے حوالے سے بھی یعنی ان کی جو کتاب ہے ترکی پسند تنفیق فکری مباحث وہ اس کتاب میں انہوں نے بہت اچھی طرح سے جو آلطریر مقالے ہیں تنفیقی ترکی پسند تنفیق کے وہ اس کتاب میں انہوں نے جواب کی ہیں تو ڈاکٹر صاحبہ صرف یہ نہیں ہے کہ لکھ رہی ہیں ان کا کام تعلیم یعنی تصنیم و تعلیم و ترجمہ اور ادارت یعنی مدید کے طور پر کام کرنا ان کا جو پہل ہوئے وہ بہت بسیع ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بلکل میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ جو ہماری بہت عالی لکھنے والی خوادین اب اعلی سوال آ جائے گا یا تو ہ addsی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن میں اس پاک سے متفق نہیں ہوں دیکھ 집에 جائے تو کہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا شیعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن میں اس پاک سے متفق نہیں ہوں شیعر ہوتا ہے شیعر تو کوئی بھی جوڑ کے شیعر برادے تو اچھا شہر ہے اور برا شہر ہوتا ہے اسی طرح اچھا عادب اور برا عادب بھی ہوتا ہے اسی طرح سے اچھا عادب اور برا عادب بھی ہوتا ہے آپ اگر اسی کو لاغو کریں تو خواتین جو لکھنے والیاں ہیں جن کے انہوں نے نام لیے انہوں نے خود اس کی بدافت کر دی کہ انہوں نے ایک ترٹن پوائن کو دیکھا ہے لیکن انہوں نے رویوں کو تبدیل کیا اور پیشلے چالیس سال میں خواتین نے لکھا جن کی سب سے بڑی سبکل اور اس کے بعد پھر امیرہ احمد اور نمرا احمد اور پلانی احمد وہ ساری جو چلی آ رہی ہیں جو وہ معاشرے کا status کو برطرار رکھنا چاہتی ہیں معاشرے کو پیچھے کی طرف لے جانا چاہتی ہیں تو جو ریگریسیو یا رجلتی جو سفر ہمارے ہیں چالیس سال پہلے جندر دیاولت کے دور میں شروع ہوا اس پر بھی لکھنے بازیاں بہت ساری موجود ہیں لیکن ڈاکٹر صاحبہ کا بہت بہت کلیر فوکس ہے اور ان کو پڑھتے ہمیں سمجھ لیتی ہیں شعور ملتا ہے ان کی تمام چیزوں کو پڑھنا چاہیے اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ یہ آر ہماری محفل میں آئی ہیں اور میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ ہماری محفلوں میں آتی رہیں اور جو موضوعات ان کو انہوں نے ٹچ کیا ہے ان پر مزید تفصیل سے مضامین اور مقالے جو لکھے ہیں تو وہ ہمارے یہاں پیش کریں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی اور ہم ان کے شکر گزار ہوں گے اور انہوں نے اچھا کہا کہ سارے نام لینا ممکن نہیں ہے لیکن اچھا ہوا کہ آپ نے آپ نے پریدہ حافظ صاحبہ کا نام لے لیا ورنہ یہ بڑی زیادتی ہوتی ہے میں کہنے والا تھا کہ یہاں اگر لکھنے والیوں پر بات ہو اور پریدہ حافظ صاحبہ کا ذکر نہ ہو یہ بڑی زیادتی ہے جی بالکل پریدہ حافظ صاحبہ نے لکھا ہے کم لکھا ہے لیکن بہت اچھا تھا اور ان کی اپنی ایک خودی جد ہو جائے تھے یہ ایک جنگی سی بات ہے بہت شکریہ 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 لیکن بڑی زیادتی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ لیکن بہت شکریہ کیسی طور پر اپر 일이 اکتہ فاہر کے من fractions م�� oluşمون بدود این دل گ administered ன موجgu شکریہ مجھے موقع دیجئے مجھے موقع دیجئے مجھے موقع دیجئے شکریہ خلیق صاحب اس میں جو آپ نے موجودہ اسلامباد پنڈی کے حلقوں میں لکھنے والی خواتین کا ذکر کیا اس میں میرے اپنے بہت سارے بہت اچھے دوست ہیں بہت اچھی خواتین دوستیں ہیں تو میں جس کا نام چھوڑوں گی وہ پھر اس کے ذمہ داری بھی ہوگی تو یہاں پر ابھی سرگوشیاں ایک کتاب آئی ہے جس میں ہماری بہت سارے نو نئے لکھنے والے جو جن میں نئے بھی صرف نہیں ہیں بلکہ ان میں کافی منجی ہوئے بچے بھی ہیں ہمارے اور بڑے آرٹسٹ بھی ہیں اس میں جو اس کا حصہ رہے ہیں میں نے خود بھی ایک انتخاب شائع کیا تھا تانیسیت کا موجودہ اہد جو ہے اس میں بھی میں نے خواتین کے اس میں ہمارے اس انتخاب کا پیٹرن ہی یہی تھا کہ اس میں ابتدا میں لکھنے والی کچھ خواتین کا ان کے چیزوں کا انتخاب کیا جائے اور پھر آگے جو نئے لکھنے والے ہیں ان تک حملہ ہیں اس میں بھی ایک تسلسل آپ کو موضوعات کے انتخاب کا تھوڑا سا تنوہ دکھانے کی کوشش دی اس میں ابسار کے افثانے بھی ہیں ابسار فاطمہ کے صفیہ کے افثانے ہیں صفیہ کوسر کے معافیہ شیخ کے افثانے ہیں اس میں فرہین چودری کے افثانے ہیں آپ نے ابھی ذکر کیا فرخندہ شمیم جو بڑا ایک بڑی سینئر خاتون ہے جن کا مجھ پر کرز بھی ہے ان کا ذکر نہ کرنا میرا خالق ہے کہ غلط ہوگا جمالِ یار میں گمشدہ عورت ان کا وہ افثانہ ہمیں عورت کے ایک ایسے وہاں پر آپ نے جو ابھی بات یہاں ایک بھائینے کی تھی کہ عورت نے مرد کو مظلوم دکھایا تو وہ ایک افثانہ میرے ذہن میں اس وقت آیا آپ کی بات کے بعد کہ جمالِ یار میں گمشدہ عورت جو ہے وہ ایک مرد تلاش جمال میں نہیں اچھا سوری اس میں نام میں کچھ غلطی ہو سکتی ہے اس لئے میں انوان چونکہ لمبا ہے تو وہاں پر وہ اس کہانی کا جو بنیادی تھیم ہے وہ یہی ہے کہ ایک عورت صرف دولت کی خاطر مرد سے شادی کرتی ہے اور کس طرح سے مرد کس طرح سے زندگی بھر اس کو خوش رکھنے کی کوشش میں جتن کرتا ہے تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ نئے لکھنے والے لکھ نہیں رہے اور کچھ ہمارے سینئرز اسلام آباد میں خواتین سینئرز میڈم فریدہ کا ایک بڑا نام ہے اس لئے میں کم گنواتی ہوں میں آپ کو صحیح بات یہ کہنا چاہتی ہوں کیونکہ ناموں سے پھر آپ کے اوپر ایک ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ فلان کا پہلے کیوں بعد میں کیوں ایسا نہیں ہے لکھنے والا ہر شخص اہم ہے اور اس کی تحریر ایک حصہ ڈال رہی ہے عدب کے اندر اور وہ اسی وجہ سے عدب کا یہ تسلسل جاری ہے ورنہ یہ کب کا جمعود کا شکار ہو چکا ہوتا تو خواتین اہل کلم کے حوالے سے دو تین باتیں بڑی اہم آپ نے اٹھائیں کہ ہم نے اس کو برے سغیر کے اس میں پرسپیکٹیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ برے سغیر میں موجودہ دس سال کا سینیریو کیا ہے اس میں سیاسی مضامت کے روئے کیا ہو سکتے ہیں تو میری اپنے سیکھنے کے لیے بہت ساری باتیں آپ کے سوالوں سے میں نے سیکھا بہت کچھ لیکن ظاہر ہے کہ ایک گفتگو میں بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے پہلو کور ہوئے بھی اور بہت سارے تشنا بھی رہنے ہیں تو میں نے جو میرا افثانوی مجموعہ تھا کتبوں کے درمیان آپ نے ذکر کیا جنوبی پنجاب کے حوالے سے تو جنوبی پنجاب کے حوالے سے میں نے اپنی زندگی کے جو دور ہے اس میں تین مشاہدے بدقسمتی سے میرے ایسے ہیں جس میں میں نے خود اپنے اردگیت غیرت کے نام پر قتل دیکھے ہیں اور اس وجہ سے جو وہ کتبوں کے درمیان میں آج بھی اپنے آپ کو محسوس کرتی ہوں تو شاید کتبوں کے درمیان ہی ہیں کہیں نہ کہیں کہ کونسی بات کس کو بری لگ جائے کونسا فتوہ کس پر کب لگ جائے تو اس وجہ سے ہم خود کو عورتیں اتنا محفوظ بدقسمتی سے سمجھنا چاہیے ہمیں محفوظ آپ بہت اچھے لوگ ہیں ہم اچھے لوگوں میں بیٹھیں لیکن وہ اعتماد کاش ہوتا کہ جس میں ہم خود کو پھولوں کے درمیان لکھ سکتے ہم بدقسمتی سے کتبوں کے درمیان محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں اچھے درمیان محسوس کرتے ہیں اچھے درمیان محسوس کرتے ہیں آپ نے شروع میں اپنے مقالا آپ نے پڑھا اس کی بدائی میں آپ نے ترقی پسند انجمن ترقی پسند سے اور ترقی پسندوں سے اپنا ایک پابلظہر کیا کہ یہ ہماری ایک برادری کی طرح ہے اور انجمن ترقی پسند مسننیتی ہرکار بابد ہوگے انچہ اپنی تاریخ اور سوج ہے آپ نے اپنی بستوگوں کے درمیان یہ بھی جب ایک لکھاری لکھ رہا ہوتا ہے عام حالات میں تو وہ اس طرح سے بغیر لکھتا ہے اور اس طرح ریکشن میں نہیں لکھ رہا ہوتا تو ابھی جس طرح کے حالات ہیں ابھی بھی اگر وہ ریکشنری نہیں ہوں گے تو پھر کب ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ اب جس طرح ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ جہاں جو بھی رجیت پسندانہ سوچ ہے جس سے سارا وائلنس جنم لیتا ہے اس سوچ کے جو ماخذ ہیں ان کے اوپر جب بات نہیں کی جائے گے اب باقی جو میں نے دیکھیں عدبی فورم ہیں یقیناً وہ بڑے پائے کی تنقید ہوتی ہے اور بڑے اندہ وہ پیش کیا جاتے ہیں فنفارے لیکن ان کے اوپر زیادہ واہ واہ ہی کی جاتی ہے اس نکتہ نظر سے تنقید کم کی جاتی ہے اس طرح کے پسندانہ نکتہ نظر سے ہونی چاہتی ہے پھر وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ عدب تو بزاعت خود ایک مضاحمتی عدب ہے اگر ایسا ہے تو یہاں پہ تو پھر بڑا کچھ عدب میں کے نام پہ لکھا جاتا ہے جو اس کو ہم یعنی مضاحمتی ترقید کسندانہ عدب نہیں کہا کہا جاتا بہت سارے تو جو ہمارے لکھا رہی ہیں وہ لکھا رہی تو ہیں لیکن وہ سٹیٹ نیرنٹیب کو پروموٹ کرنے کے لیے لکھتے ہیں تو ہم پتب یہ جو ہماری آپ نحواتین کے نام یہ ہے جیتے ہیں وہ تو ریکشنری جن کو ہونا چاہی جتنا ان کو دبایا جا رہے ہیں بات زیادہ ہو رہی ہے بات کے میڈیم بڑھ چکے ہیں آپ کا سوشل میڈیا اس وقت ایکٹیو ہے آپ کے پاس اتنے وسائل آگئے ہیں بولنے کے لیے کہ ایک جو کسی دور دراز گاؤں میں بھی ایک شخص بیٹھا ہے اس کے ساتھ بھی کوئی نائنصافی وہاں کا انسپیکٹر کرتا ہے تو وہ وہاں سے یوٹیوب بنا کر اس پر اپنی کلپ ڈالتا ہے اور وہ فوراں اس کے اوپر ایکشن ہوتا ہے میڈیم بڑھے ہیں اب اس میں تخلیق کار کی جو میں بات کر رہی ہوں کہ اگر حبیب جالب کی نظموں کا ایک پورا سیاسی بیک گراؤنڈ ہوگا نا ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نے تو اب اس کا مطلب ہے کہ اس کا پورا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے اس بات کا تو یہاں میری اس بات کا مقصد یہ تھا کہ اگر وہاں پر فہمیدہ ریاض کی کشور ناہید کی نظمیں اس طرح کی سامنے آئی ہیں تو اس کا ایک پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کا وہ ریاکشن ہے اور ایسا بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ آپ کے زمانے میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس کے اوپر ہر تخلیق کار اپنے انداز میں ریاکٹ کرتا ہے اچھا اس میں ہر تخلیق کار کا ایک انداز بھی اپنا ہے کچھ لوگ نعرہ لگا کر نہیں اتجاج کر سکتے خالدہ حسین کی طرح لیکن اتجاج کرتے ہیں لیکن اس میں جیسے یعنی جو آپ نے بات کی کہ عدب کی ڈیفینیشن کے اوپر آپ نے بات کی کہ عدب ایسا ایک مضامت ہے دیکھئے عدب اگر عدب تو عدب ہوتا ہے اس کو سچا جیسے کسی نے کہا میرا اچھا دوست ہے تو اس نے کہا اچھا کلپ سے اضافی ہے کہ اگر وہ دوست ہے تو پھر اس کے اندر یہ معنی خود بخود سماتے ہیں اچھا ہے تو دوست ہے نہیں تو وہ دشمن ہوتا یا دوست نہ ہوتا تو یہاں پر عدب ہم کہیں کہ اچھا عدب سچا عدب ٹھیک عدب غلط نہیں اگر وہ عدب ہے تو پھر اس کے اندر سچے کے معنی خود بخود موجود ہیں اچھے کے معنی بھی خود بخود موجود ہیں مضامت کے معنی بھی خود بخود موجود ہیں اور اگر وہ عدب کی اس کے علاوہ اور کوئی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتا خاتون کے حوالے سے میں ایک مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ یہاں پر ایک خاتون ہے ان کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن ان کی جب تصویر چھپی تھی پہلی بار کسی بھی خواتین کے میکزین میں عورت کی پہلی بار ایک تصویر شائع ہوئی جو اتیا فیضی کی بھابی تھی تو ان کی تصویر ان کے اپنے کہنے پر کیونکہ ان کو ظاہر ہے کہ وہاں سے جو اس زمانے کی اشرافیاں تھی ان سے چندہ وغیرہ ملتا تھا تو انہوں نے کہا کہ میری چھے سو کاپیاں میں خریدوں گی یا اس کے لئے کچھ پیمٹ کی اور اپنی تصویر دی اس تصویر کے شاد کے بعد وہ کہتے ہیں خود شیخ عبداللہ نے اداریہ میں اپنے میں بیان کیا کہ اس کے بعد ایسے تھا جیسے کوئی طوفان آ گیا اور اس تصویر یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ذکر ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اس سے ہمیں وہ ان خواتین کی سٹرگل سمجھنے میں بڑی سمجھ میں آتی ہے یہ کچھ ہمیں اس میں نہیں جاتا ہوں کے مذہب میں تو ہمیں ان مسائل کے اوپر بات کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں اور اس میں خواتین بھی شامل ہیں جس میں میڈل ایج کرائیسز کا ذکر ہے جس میں عورت اپنی جنسی اور جذباتی ناثنیتہ اظہار کھل کرتے ہیں آپ نے اکتہ کھی باتیں کی ان کے اندر ہمیں یہ نظر آیا کہ عورت کے اوپر جو معاشرکتی پابندیاں ہیں جس طرح کے جنسی اور جذباتی تشدد کا وہ مرد کی طرف سے شکار ہے اس کا اظہار کو عورت کرتی ہوئی ہنے اولگو افتانے اور اولگو ناثن کے اندر نظر آتی ہے کیا ہمارے یہاں یہ روئیہ ایسا ہوا ہے تیدا کہ جس کے اندر عورت میں جنسی جذباتی جو لاسوج گھی ہے اس کا اظہار عربو افسانے کے اور نوول میں لکھتیا ہوئے ہیں آپ نے فہمیدہ ریاض کی زبانوں کا بوسہ کے بعد میرا خالق یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ہاں سن کے اعتبار سے افسانے یا نوول میں ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے براہ راست نہ ہو لیکن شائری میں خواتین نے براہ راست لکھا ہے نہیں میں ایک مثال آپ نے بات کی تو میں ایک مثال دے رہی ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ خواتین کے ہاں اس کا اظہار نہیں ہے کم ہے اور اس کی وجہ بھی میں نے ابتدا میں ہی آپ سے کہی تھی کہ خواتین تخلیق کار لکھنے میں آزاد ہونا چاہیے لیکن بدقسمتی سے خاتون تخلیق کار لکھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو پابند سلاسل کا یہ وہ سمجھتی ہے اور وہ بعض فکری روئیے میرا موضوع بن سکتے ہیں میں خود بھی یعنی لکھتی ہوں لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جن میں ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ایک پبلک کا جو اپینین کی پریشر ہے وہ ضرور راہ میں حائل رہتی ہے لیکن لکھا گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں لکھا گیا نوبل میں ہو سکتا ہے کہ کوئی نوبل اس موضوع پر پورا نہ لکھا گیا ہو لیکن کہیں نہ کہیں وہ سماجی روئی ہے یہ بھی چونکہ ایک سماج سے جڑا ہوا روئیہ ہے اور ایک کمزور پہلو ہے ہمارے اس میں افسانے میں کمی ہے یہ اس کی لیکن اس کا اظہار ہونا چاہیے اور آہستہ آہستہ ہو رہا ہے ایسا نہیں یہ نہیں ٹریٹمنٹ کے مسائل ٹریٹمنٹ کے مسائل ہو سکتے ہیں ہمارے یہاں لکھا مدوا ہے اس حوالے سے جس کی مدندات سے پاک کرتے ہیں وہ گھنٹی جو کساب ہے جی 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 اس میں ساری پوری کام نہیں پوری میں ایسے اچھا پھر رفت کوفیت نے یہ کام کیا تاہرہ اکبال تاہرہ اکبال کے ہمارے پھر دوس حیدر پھر دوس حیدر کا جو تجھے کوئی اس کی مقدار اب گائے جو افسانہ گائے ہے وہ پورا ایک خاص اس کی ٹریٹمنٹ آپ دیکھیں کتنی زبردست ہے یعنی موضوع تو ہے ہی بڑا لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے اس کی ٹریٹمنٹ ہے اس کہانی کی وہ بہت بڑی ہے یعنی اس موضوع کو کوئی مرد بھی نبھانا چاہے تو میرا خال ہے اس کو نبھانے میں بہت مشکل ہے لیکن انہوں نے پورا ایک استعاراتی نظام قائم کرتے ہوئے اس کو لوکل لوکیل میں سمجھا بھی دیا اور بات کہہ بھی دی پوری چیلی ایک بات جب آپ اس موضوع کو دیکھتے ہیں خواتین اہلے کلم کے فکری روییوں کے انتقال تو بہت کلاو میں سمجھ سوڑا ہے وقت کی نوگی گا تکاتہ شاید یہی تھا ہے اور مناسب ساتھ کے تاکساب نظرات بھی قدی جاکساب رہے ہیں کیا جیسے فکشن فکشن کی بھی بات آئی اس میں ساری دور سے تکیفاً آجاتی اس میں قالمس لوگی آجاتی ہیں زائدہ ہیں آجاتی تو اس میں تکاس ہو سکتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ ڈاک سایپر کو اس پر دیکھ پورا مقابلہ مقصود سا تمام جو شائری ہے اور تمام جو اسناب ہیں بنیادی ان کے واضح سے تدیر دیکھیں ہم جیسے لگوں کی جو ہے وہ پنجمی توفید میں لافع کرنا چاہیے اور پورا کس کے نفتہ نہیں سن سکتا تمہیں اور لکھنے کے دوران ہی یہ بات سمجھ میں آئی کہ پورے کو ایک سنف کے اطباع سے ہی سمیٹا جا سکتا ہے اس کو ایک ہی وقت میں ہر چیز کو نہیں دین کیا جا سکتا اور بہت سارے نام ہیں آپ یعنی زائدہ ہینا کی بات کریں تو ان کی کہانیوں کے کتنے زیادہ ان کے پیٹرنز ہیں اور کس طرح سے وہ ایک جیل میں پیدا ہونے والے بچوں سے لے کر خواتین کے مسائل تک لکھتی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ایک نشیست میں ان سارے حوالوں کو کبر نہیں کیا جا سکتا لیکن بطور مثال یہ ایک بڑا نام ہے زائدہ ہینا ان کو جب افسانے کی بات آئے گی تو ان کا نام رد نہیں کیا جا سکتا فاکر نورین ہے بہت آلا آپ نے ایک ایک دنشانٹھ ٹائم ایک دنشانٹھ مکالر پڑھے ہیں ہمارا آپ نے ایک دنشانٹھ مکالر پہر ہے میں نے ایک دنشانٹھ مکالر پڑھے ہیں جتن بھی پاکستر پیٹری چیز ہوں کہ جتنکی اور ہم سکتے ہیں اس میں منٹوں کو بھی دیتی ہیں آرت کو مسجومیت کی پیٹرنر رہت آلا لگا ہے تو اس کو یا شاید اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ اکنامیکل دیپنڈنسی جو ایک زماج میں موجود ہے حورت کی شاید اس وجہ سے بھی لیکن یہاں پہ بھی ڈسکرس کیا گیا کسی بھی آفتانے میں نظروں بھی ایکسپشنز آتے ہیں میں اس کو جنرلی کے رویہ یہ رہا ہے کہ اس کو ایک مسلم اور اس کو اندردی لینے کے لیے جس کا عورت کو اس خانے میں ڈال کے ڈسکرس کرتے ہیں تو یہ رویہ آپ کے خانے میں ڈومننٹ ہے میرا بھی ذاتی رائے کے ڈومننٹ ہے جس کیا کبھی بھی سکتے ہیں تو اس کی کیا یہی ریزن ہے کہ اکنامیکل دیپنڈنسی ہے اس کے علاوہ کوئی ریزن بھی ہے مذہبی تاریخ ہے یا پولیٹیکل امارمنٹ ہے یا جو بھی اصل میں جتنا بھی عدب ہے نا وہ آپ کے اپنا جو نیریٹیو بیلڈ کرتا ہے وہ آپ کے اپنی سوسائٹی سے کرتا ہے آپ کے سوسائٹی کا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے کوئی بھی شخص آنکھ چورا نہیں سکتا اور یہ اتنا سامنے کا مسئلہ ہے اور اتنی تعداد میں ہے کہ اگر کوئی صرف اس لیے اس موضوع پر نہ لکھے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ عورت کے موضوع پر تو پہلے اتنا لکھا گیا ہے تو میں کیا لکھوں میرا خیال ہے یہ نائنصافی ہوگی کیونکہ ہر سوسائٹی کے کچھ پہلو ہوتے ہیں کمزور پہلو ہوتے ہیں اب بطور عدیب یا جو اس کے معاشرتی بگاڑ ہوتے ہیں یا جو چیز آپ کو سینسٹائز کر دے اصل بات یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کو تحریک دے دے کہ میں اس پر لکھنا چاہتا ہوں وہ واقعہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے نظر سامنے سے گزرتا ہوا کوئی جانور بھی ہو سکتا ہے وہ رنگتا ہوا کوئی حشرات بھی ہو سکتا ہے وہ ایک ایسا جیتا جاگتا ہے انسان بھی ہو سکتا ہے ایک خوشحال انسان بھی ہو سکتا ہے یعنی آپ کو تخلیق کار کو کیا چیز محمیز کر دے کہ وہ اس کو اپنی تخلیق کا موضوع بنائے یا ان واقعات کے ساتھ اس کی ایک تخلیقی اوپر جڑ کر وہ کیا کمال دکھاتی ہے تو اس لیے یہ باقاعدہ طور پر میرا خیال ہے کہ کوئی سوچ کر نہیں بیٹھ کر لکھتا ہوگا کہ آج میں عورت کے موضوع پر ہی لکھوں گا عورت کو بے باس ہی دکھاؤں گا ایسا نہیں ہے ہاں کچھ اپنی اپنی سنسٹیویٹی ہوتی ہے کچھ لوگ کچھ موضوعات پر زیادہ سنسٹیو ہوتے ہیں وہ ان موضوعات پر زیادہ لکھتے ہیں جیسے منٹو کا آپ نے ذکر کیا تو وہ عورت کے حوالے سے زیادہ اس کے ہاں ایک تخلیقی سنسٹیویٹیوں میں نظر آتی ہے اور وہ اس کو ٹریٹ جس طرح سے کرتے ہیں اس میں بعض اوقات منٹو نے بھی جو عورت کا کردار پیش کیا اس میں بات ہو سکتی ہے اس کے بارے میں بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف مظلوم اس کو دکھایا ہے ایسا بھی نہیں ہے بہت سنسٹیویٹیوں میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں آگے لیتی اور ہمارے میں نے کافی جاتاں کیا لیکن یہ موضوع جو ہے جو ہم کہتے ہیں خواتین ہیں تو خواتین کی بارے سے پاکستانی خواتین بری طریقی خواتین ایمید مغربی خواتین انہوں نے جو تکشن اپنی رائٹنگ میں جو پس کیا ہے اس کے بارے میں بھی اگر چھوڑا تھا جی بلکل ضرور ضرور بہت اچھا تھا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے ابھی آپ نے خدیجہ مظہور اور حاجہ مظہور کے بارے میں کہا تو خدیجہ مظہور کی جو نویل ہے آنگل جس کو آدم کی عدبی نام بھی ملا ہوا ہے بہت انٹریسٹنگ ہے وہ ایسی نویل ہے کہ ہم اس کو کھانے کے بعد تو اگڈش کی طور پر پڑھتے ہیں وہ اتنی انٹریسٹنگ ہے اور اس نے پاکستان اور انڈیا کے بارے میں جب یہ پاکستان بننے والا تھا وہ سارے واقعات اور اس کے بعد وہ سارا دکھایا گیا ہے جیس ٹرگل ہو رہی ہے تو بہت دیکھا جاتا ہے اس نویل کو انتیاسی نویل بھی کہتا ہے بے شک دوسرے عورت کے حوالے سے جو ایکسپلائیٹیشن واجدہ تبات سنی کے افثانوں میں بہت چیز ہے اس میں نواف فیملیز کو دکھایا گیا ہے کہ عورتوں کا کس طرح سے اس تحسار کیا جاتا ہے اور کیا مبتو ہے اور بھی ہمارے آنکھیں اور جو بڑی بڑی افثانہ نویل نگا رہے ہیں الطا فاتمہ ہے دستک نادو اور بہت کمال کی نویل ہے جمیلہ حاشمی کی دشت سوس ہے اور اسی طرح سے بہت نویل کے تکلیم ہے یہ کمال لکھنے والی خواتین بہت بڑی ان کا قلب بہت مچا ہے میں سمجھتی ہوں لیکن یہ ہے کہ آپ تو اب بھی فرس ٹائم ہمارے فورم پہ آئیں گے میں چاہوں گی کہ آپ سیکنڈ ٹائم آئے اور ہمیں جو چیزیں رہ گئیں گے جو باتیں وہ دوبارہ کریں گے میں اس میں بہت شکریہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں مجھے میری کہاں بہت مہربانی آپ کی اس میں جب ہم اترن کا ذکر کرتے ہیں یا جب ہم دستک نادو کا ذکر کرتے ہیں یہ وہ ہر ایک کی ایک اپنی رائے ہے ہر شخص کی ایک اپنی رائے ہو سکتی ہے میں نے جہاں پر ایک بات کہی وہاں میں دوبارہ انہوں نے بڑے کردار ہمیں دیئے ہیں چھمی کے کردار کا میں نے ذکر بھی کیا ہے آپ کے سامنے کہ اس کردار کو یعنی آپ فکشن کے زندہ کرداروں میں شمار کرتے ہیں لیکن میں بات یہ کر رہی ہوں کہ کچھ میرے جو ذہن میں چیز تھی کہ وہ کچھ نام ایسے میں ان کا نام لینا چاہتی تھی جنہوں نے ان روایتی جو دھانچہ ہے جو فکر کا ایک سانچہ ہے اس کو بریک کرنی کی کوشش کی ہے کسی نہ کسی حد تک اس میں یقیناً فردوس حیدر کا وائدہ تبصم کے یہ افثانی قابل ذکر ہیں اور مثال کے قابل ہیں جن کو ہم بطور مثال خواتین کے پیش کرتے ہیں باقی اس میں اگر خواتین کے ہاں اگر موضواتی تنوؤ کے اعتبار سے دیکھئے تو پھر نصار عزیز بٹ کا نام زیادہ بڑا ہے کیونکہ جہاں ہجرت کے مسائل پر بات ہے اب یہاں مرد اور عورت دونوں ہجرت کے مسائل پر لکھ رہے ہیں عورت نے بھی لکھا ہے سیاسی شعوربی عورت کا عورت کے حوالے سے مسائل جو گھر کے اندر در آنے والے مسائل ہیں ہجرت سے پیدا شدہ وہ ان کو بڑا اچھا انہوں نے اس پہ تو کوئی رائے نہیں ہے دوسری لیکن یہاں پر جب میں رشید جہاں کی مثال کوٹ کرتی ہوں یا اس طرح تو اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس زمانے کے ایک مزاج سے روایتی مزاج سے ٹکرانے کی کوشش کی ہے تو یہاں اس وجہ سے یہ ان تمام خواتین میرے لئے بہت اہل کلم قابل ذکر ہیں اردو نوول کی روایت مکمل نہیں ہوتی ان کے نوولوں کے بغیر کوئی ان کا قد گھٹ نہیں ہے کسی چیز میں ایسا نہیں ہے صرف یہاں پر چکے ہمیں دو تین لاہے عمل یعنی ایک میں نے جو اپنی سٹیٹیجی آپ کے گفتگو کے لئے پلان کی اس کا یہ حصہ تھا کہ کہاں سے ایک نظریہ بریک اور دوسرا نظریہ وہاں سے جنم لے رہا ہے وہاں سے اگلا قدم کیا تو یہاں پر یہ ایک اگلے قدم پر ہم جانے کے لئے ایک کچھ خواتین کو بطور مثال پیش کر سکے اور کچھ خواتین کا نام ظاہر ہے سب کا لینا ممکن نہیں لیکن وہ اردو روایت کا اردو نوول کی روایت کا بڑا حوالہ ہے مستند حوالہ ہے ان کے کوئی کم نہیں ہے ان کے کام جب ہم مہلیہ دور میں جاتے ہیں ہم سواری بات کی بیٹنے تو ہم آمانی علامہ دیکھتے ہیں اس کی دینکار دکھا اور کنمور جانے دردار دیکھتے ہیں بچانتی جیئے چندہ دیکھتے ہیں وہ بھی جنے جانتی جانتی وہ بھی چندہ آرہا ہے بات دین کے تو اس وقت کوئی ایسا طفان اپسیمیٹی نہیں ہوا اور اس کے بعد جب آپ نے تصریر کے آگے بچے کی بات کی تو وہاں پہ ایک تصریر شائع کر دی تو طفان بچا جبکہ ہم آئے گی جب موضوع تھا اچھا وہ پاتین کے حوالے سے تھا بہت دیکھتے ہیں کہ بیرسی ریفظ تو مسلمان پاتین کے حوالے سے نہیں تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیرل جو دکھ اور ہنگووں کی جو قسمانے میں پاتین کا کردھا تصریر اور موٹیوں چکلنے پاتین تو میں ذکر کر دیتی ہوں شکریہ آپ نے میری توجہ دلوائی اس کا پہلی ٹیچر ہے سکول ٹیچر جو بنی اور ان کی زندگی ان کی یہ جو ان کی سوانے عمری ہے یہ مرتب کی محمدی بیگم نے اب وہاں پر وہ ایک حوالہ دیتی ہیں کہ ایک برہمن خاتون کا وہ قصہ بتاتی ہیں کہ وہاں پر وہ بیٹھی ہیں اپنے اس میں جو کھانا پکانے کی جگہ رسوئی جس کو وہ کہتے ہیں تو وہاں پر وہ بیٹھی ہیں اور کھانا پکا رہی ہیں تو ان کے گھر میں سے کوئی آتا ہے اور وہ کہتے ہیں تم پردہ کر لو فوراں پردہ کر لو پردہ یعنی صرف مرد مسلمان خواتین کے ساتھ نہیں یہ ایک اشرافیہ کا ایک اپنا مزاج تھا اور جتنے بھی اشرافیہ کلچرز ہیں ان میں آپ کو معلوم ہے کہ لباس کی تہہیں کتنی زیادہ ہیں تو یہ اس میں وہ کہتی ہے کہ یہ تو میرے شہر شاید آ رہے ہیں تو وہ کہتی ہے نہیں وہ گھوڑے پر بیٹھ کر آ رہے ہیں تو یعنی یہ اب یہاں پر یہ جو باتیں ہیں یہ واقعات یہ چھوٹے چھوٹے لیکن یہ پوری ایک سوچ کو نیریٹ کر دیتے ہیں ہمیں سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ کس حد تک چیزیں تھیں تو خواتین جو ہندو خواتین ہیں انہوں نے باقاعدہ جو سیاسی تحریکوں کا بھی بھی حصہ رہی ہیں لیکن ان پر تعلیم حاصل کرنے کے دروازے اس طرح سے بند نہیں تھے کیونکہ انہوں نے پہلے ایکسپٹ کیا انگلیش سارے سسٹم کو اور انگلیش سکولوں کو اور ان میں بورڈنگ سکولز کو اس وجہ سے وہاں پر ان کے ہاں اتنی پابندی میڈل کلاس میں یا لور میڈل کلاس میں تو ہو سکتی ہے کہ ہو لیکن جو ایلیٹ کلاس کلاسز تھیں انہوں نے فوری طور پر ان کے ساتھ ان کا ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے ایکسپٹ کیا تو وہاں پر ایس اچ کوئی مضاحمت بڑی نظر نہیں آتا تصویر کے حوالے سے ہندو تصویر میں ہندو کانسپٹ تصویر کا اور جو ہمارا تصویر کا کانسپٹ ہے وہ بدقسمتی سے بہت فرق ہے اس لئے انڈرسٹوڈ ہے یہ کھوٹا میں نے کوئی سوال کرتا تو وہ آمد رضا دل کرتے ہیں کہ میں مجید پیچھے بہت تاریخ پہنی جاتا کوئی دس سال کا آپ مشاہدہ کرتے بتائے کہ عورت دس سال میں زیادہ مظلومیت تربجاری یا تربجاری یا ان کے پہلے تربجاری پسندی میں زیادہ رکاورت تھا یا اب ہو رہا ہے کیونکہ آج کل انہوں نے بھی ایسا ہوتی جارہا ہے کمبائن کلاسی ختم ہوتی جارہی ہے اور ایک اور ان کے ٹائلٹ اور ٹراؤزر اور وغیرہ وغیرہ یونی فارم پر بھی پابندی آئے زمانی واجی ہے خوٹیا اس وقت جو مظلومیت ہے اور یہ اسے زیادہ ہے یا یہ مشکل سوال اور زیادہ موضوات پر لکھا جا رہا ہے جو ابھی آپ نے بات کی تھی کہ اس میں ایک نومکلی وہ چونکہ ڈیپنڈنٹ ہے تو اس وجہ سے اب ایک عورت کا دوسرا پہلو بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک ورکنگ عورت کے مسائل کیا ہیں ایک جو ہاؤس وائف ہے وہ اس کو خوش قسمت دکھا رہی ہے اور جو خود ورکنگ کلاس ہے اس میں خواتین کے جو مسائل آ رہے ہیں یا اس انڈیپنڈنٹ ہونے میں اس کی کیا مشکلات کا سامنا ہے اس حد تک بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں فکشن میں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس معاشرے کا جو ایک ارتکہ ہونا چاہیے تھا فکری لحاظ سے وہ نیرو ڈاؤن ہو رہا ہے اور وہ اس کا دن بہ دن راستہ تنگ ہو رہا ہے اور وہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ بیسویں صدیوں کے آج کا دور ہو دونوں سطح پر ہم اسلاح یا لباس وہ صرف عورت سے شروع کرتے ہیں تو یہ پتہ نہیں اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے مجھے تو یہ بات کبھی سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم تو جب اپنے بھائیوں دوستوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تو وہ انسان نظر آتے ہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا وہ پتلون میں ہے کہ پینٹ میں ہے چھوٹی میں ہے کہ بڑی میں ہے تو ہمیں تو ہمارے دوست اب آپ نظر آتے ہیں وہ ہم سے کیسے ملتے ہیں وہ ہمیں کس طرح عزت دیتے ہیں ہمیں تو وہ انسان نظر آتے ہیں تو اگر ہم عورت سے ملتے ہوئے بھی یہ تصور ذہن میں رکھ سکتے ہوں کہ ایک عورت ایک انسان سے ہم ایک اچھے دوست سے مل رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر تو یہ کوئی باتیں زہلی سی ہو جاتی ہیں لیکن بدقسمتی سے ہمارا انوان شاید شروع ہی کچھ اور ہوتا ہے اس وجہ سے ہم فوراں خود غیر محفوظ ہو کر ہم دوسرے کو ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اس وجہ سے ہمارے ہاں ایک فکر عجیب طرح سے ہو رہی ہے عورت مزید مظلوم ہوگی جائے عورت عورت مظلوم میں آپ جو کہنا چاہتے ہیں میں اس کو ایک جملے میں جواب نہیں دے سکتی یہ ہر ایک شخص کا ایک اپنا گھر کا مشاہدہ ہو سکتا ہے ہر ایک اپنا وہ ان کا تجربہ نہیں ہو سکتا اس وجہ سے یہ ہر شخص کا ہر معاشرے کا ہر زلے کا ہر شہر کا ایک اپنا تجربہ ہے اس وقت ہر صوبے کا ہے اس لئے یہ ہم ایک جملے میں اس کو نہیں کر سکتے سمارائز سمجھتے ہیں ہر شخص بہت سمجھتے ہیں اور ایک سائنس بیگراؤن سے ہوتے ہوئے اس موضوع کی اس کو جانچنا میرے گئے تو اپنا سمجھتے ہیں لیکن یہاں میرے کی بات بھی آپ طرف سے وہ پوائنٹ آیا جن چیزوں کو آپ نے خود بھی جیسے مظلومیت ہو گئی بہت سی چیزے ہیں جن کو لوگ پروبلم جو آج بھی دسکتے ہیں لیکن جن سی حراستی جیسے لباس پر قردن تک چیزیں یہ لیا 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 اس کے الابا کچھ چیزیں ہیں ملک جو نیگیٹیو رول ہے وہ اس کو مانتے ہیں کہ کچھ چیزیں سوشل نیلیٹیو کچھ پروبلم جو کہ اور تو کی بنائی گی جن کی شکار بھی کون دیں کی ہیں اس کی ایک مثال ہے غیر ضروری خصومات ہم جب جہیز کی بات کرتے ہیں تو ایک لڑکی کے باپ کو پیش کرتے ہیں تو کسی مسائل سے گزرنا پہتا ہے لیکن نوجوان جس کے لیے ترین جو ضروری نہیں ہے جو خواہین کی بنائی ہوئے ہیں ان میں انوز تو یہ جو counter narrative ہے اس طرح مرد کو ایک عورت کو پٹکلر میں ٹریٹ کرنا وہ جو ڈی ٹی 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 طرف سے آتی رہا ہے وہ بیوی کو ٹی ٹی جس counter narrative کیا میرا question یہ ہے اس counter narrative کو بھر present کرے گا تو وہ بلیمی ہوگی لیکن کوئی عورت اگر اس کو present کرے تو کیا اگر یہ موجود ہے مجھے نہیں پتا تو it will be like appreciating اگر نہیں ہے پھ آپ اس کو سمجھ نہیں کہ یہ ضروری ہے اور یہ جو میوچول طور رنس کی چیز ہے یہ narrative ہماری female writers نے اس کا evolved ہونے ساتھ ارتکار کی بات کی تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں یا بھی اس کا آنا باقی ہے اور کوئی chance نہیں بہت اچھما ہے وہ خود جو کہہ رہی اس کیا ہیں جس اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اساسہ یا اس کے وجود کے سب سے جو ایک سمجھئے کہ سب سے زیادہ ٹھوس ایک حقیقت دینے میں اس کو لگتا ہے کہ مرد ہی ضروری ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ صرف عورت کا دیا نیریٹیو نہیں ہے یہ ایک سوشل ایک اینگل ہے جس میں وہ خود بخود ایک ایسی ان سیکرٹیز جنم لیتی ہیں اور فیمل رائٹرز کی طرف سے ہے میں دیکھتی ہوں ایسا ہے موجود ہے خاتون یہ بھی ایک نیگیٹیو بات ہے کہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ صرف عورت جب لکھتی ہے تو شاید مظلومیتی کی بات لکھتی ہے تخلیق کار ایک آزاد تخلیق کار ہوتا ہے میں نے ابھی جیسے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ تخلیق کار اس لمحے میں یہ سوچ کر نہیں بیٹھا ہوتا کہ آج میں نے اگر وہ کمرشل رائٹر نہیں ہے کسی اس کے لئے درامے کے لئے یا اس کی کوئی ڈیمانڈ ایسی نہیں آرہی ٹی وی چینل کی طرف سے کہ آج کی کس میں تم نے یہ مسالہ ڈالنا ہے تو اگر انڈیپنڈنٹ ہے ایک واتین نے بھی جہاں عورت کو موضوع بنایا ہے وہاں ایک پوری سوسائیٹی کو بھی موضوع بنایا جس میں مرد کا حصہ ہے اور عورت نے ایک باپ کو بھی موضوع بنایا ہے تخلیق کار مطلب میرا نہیں خیال کہ وہ صرف مرد کے خلاف ہی لٹ لے کر بیٹھا ہو چند نظموں کے چند نظمیں بھی ان پورا اگر آپ سیاسی بیک گراؤن دیکھئے تو وہ ان پابندیوں کے خلاف پیدا ہونے والی مضامت ہے جب آپ نے چادر اور چار نواری کو قانونی حصیت اس طرح سے دیں کہ اسے لگا کہ اس کا گلہ گھونٹ دیا جائے گا تو وہ پر وہ چند نظمیں بھی تقلیق ہوتی ہیں تو اس نتیجے میں ہے جو ہم اس وقت کی پابندیاں تھیں اور وہ اتنی گھٹن زیادہ پابندیاں تھیں جس میں میرا خیال ہے کہ آپ ایٹیز کے پورے دور کو دیکھ لیجئے یا آگے تو وہ اس دور میں ہی لکھے ابھی جو آ رہی ہیں تو وہ چیزیں ان میں وہ ٹھہراؤ موجود ہیں کیونکہ اس طرح کا کوئی سیاسی قدر میرا نہیں خیال بڑی رکاوٹ ابھی تک سامنے آئی ہے جس نے تخلیق کار کو اس حد تک ریاکشنری ایک ردی عمل کی طرف دھکیلا ہو تو جب تخلیق کا ردی عمل میں نہیں ہوتا تو وہ اپنی تخلیق میں آزاد ہوتا ہے اور وہ ایک جنڈر سے اوپر ہو کر لکھتا ہے وہ صرف عورت کا خیال نہیں ہوتا ایک عورت جب کردار پیش کر رہی ہوتی تو مرد کردار لکھ کر بول رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی جنڈر کی خود نفی کر بڑھتے آگے چلتا ہو اور عورت یہ اتصور ہی مرد اور ذن کا یہ ہے اس کے بعد آپ کیا عدب اور کیا باقی گفتگو کی طرف آپ جائیں گے جب تک وہ رویہ چینج نہیں ہوگا جب تک ذمہ داری برابر نہیں ہوگی ابھی انہوں نے آتی کہا کہ عورتیں سمجھ سکتی ہیں کہ دھر میں اچانک مہمان آجائیں کیا ہوتا یہ آپ سب نہیں سمجھ سکتے جس دن آپ نے یہ سمجھ نا شروع کیا کہ گھر میں مہمان آگیا ہے اس کی خاطرداری میری بھی اتنی ذمہ داری ہے اس دن پھر ہم بات کریں گے کہ عورتوں پر لکھنا بن کیوں نہیں ہوتا جب تک غربت ہے آپ غربت پر لکھتے رہیں گے تب تو نہیں کہتے کہ غربت کی لکھا جب عورت کے مسائل ہیں اور عورت پر لکھا جا رہا ہے میں ہر اس محفل میں جہاں یہ موضوع ڈسکس ہو کسی نہ کسی مرد نے یہ بار بار لکھا جا رہا ہے کافی نہیں ہو گیا درد جب بار بار ڈاکٹر پہ جائیں گے نہیں رکھیں گے تو پھر یہ تو کوئسن ہونا ہی نہیں چاہیے جس دن وہ کانسی آپ کی کوئی بھی خوائش صرف وہ فیزیکل نہیں ساری خوائش ان دباتے چلے جائیں تو یہ عورت محتبر ہے انچی آواز نہ نکلے انچی سانس نہیں لینی یہ تو پتہ نہیں ہم یہاں تک کیسے پہنچ جاتے ہیں اس عمر میں بھی بات کرتے ہوئے میری آواز کپ پھاتی یہ لکھنا لکھنا کپڑے اور زیور اور شادی یہ ایک عورت تک محدود نہیں مرد کیا کھانے بہت اچھے نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا شادی کیونکہ اس کی ناک اس طرح سے انچی ہوتی تو عورت بھی تو اسی سوسائیٹی کا حصہ یہ صرف عورت اور مرد کو یہاں پہ الگ نہیں کر سکتے جس جس دن وہ بدل گیا تو عورتوں کے مہنگ ڈریس بھی کم ہو جائیں جہاں تک مجھے یاد آرہ تھا وہ قرآنی اب جب باتیں کر رہے گی اتیا فیضی اور ان کی والدہ وہ بڑے مسائل سے لوگ گزرے اتیا فیضی کو کس طرح کچھلا گیا پاستان بلا کے یہ وہ فیملی تھی جو سب سے پہلے خواتین تعلیم یافتہ تھی ان کے سارے بھائی پہلا مسلمان جج بل پہلا جج جو انڈین پڑھنے کے لئے باہر گیا تھا اور یہاں پہلا گمبی کا مسلمان چیف جسٹس بنا وہ انہی کے سب بھائی تھی اور یہ وہ تین خواتین بڑباد کر دی گئیں کسی جگہ ان کا کوئی نام ان کی لیگیسی نہیں دکھائی دی اتیا فیضی کس کلاس کی عورت تھی اور اقبال سوڈی تو سے وہ ایک درزی کی اولاد تھے اس سے بہت جدہ انٹریس تھے وہ نسل در نسل تعلیم جافتہ خاتون تھی اور ہمارا سارا نیریٹیو اس بات پہ لگا وای کہ اتیا فیضی واض اقبال اور اگر آپ یہ بات کریں گے کہ ایسا نہیں شبلی شبلی کی بہن زورہ بیگم اور شیخ عبداللہ ہو گئی اس خاتم کا نام بھول گئی بیگمہ تی بھوپال نے بھی سپورٹ کیا اس کے بعد شبلی کو عوارا اور لوفر کا لفظ باقائدہ ان کے ساتھ استعمال کیا گیا کیونکہ انہوں نے عورتوں کی تائمی کی بات کی تو یہ روئیہ تو ابھی تک ہیں اور چلتے رہیں جو مزامت ہاں جی ابھی آپ نے بات کیا تک کی تھی کہ آج کی عورت مظلوم ہے یا نہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ فرکشن بڑھ گیا آج کی عورت aware ہو گئی اور وہ جانتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا رہا تو ظلم اس لحاظ سے شدید ہو پہلے کہ شاید وہ اتنا aware نہیں تھی اتنا جان نہیں بہت ایم پوائنٹ بہت اچھا بہت اچھل بات ہے بہت